اتحاس گوا کہ جب تک نبی کا پاون پوتر چرم اس دنیا میں نہیں پڑا تھا آتنگواد اپنی انتہا پہ تھا اپنے چرم پہ تھا عورتوں کو ابھاگن ابھاگن کہا جاتا تھا مگر قربان جو مصطفیٰ کے قدم میں میں مند نظوم پر کہ جیسے ہی قدم رکھا آتنگوادیوں نے اپنے بستر سمیٹھنے شروع کر دیئے کل تک جن عورتوں کو ابھاگن کہتے تھے ابھاگن نبی نے جناب خدیجہ سے شادی کی تو ابھاگن کو بھی سہاگن کا درجہ ملے بے شک نعرِ تکبیل نعرِ رسالت رحمتِ عالم کانفرنس علماء اہلِ سنت نعرِ تکبیل اور بچیوں کا تو اتنا برا حال تھا کہ ان نوجات کنیاؤں کو زندہ دفنہ دیتے تھے ایسے آتنگوادی تھے ہم لوگ اگر عیدِ ازہا کے موقع پہ دس پندرہ بیس دن پہلے خسی جانور لے لیتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے روٹی پتے کھلاتے ہیں تو جب زباہ کا وقت آتا ہے تو دل روتا ہے کہ میں نے اسے یہاں اپنے ہاتھ سے کھلایا ہے روٹی کھلایا ہے دانہ کھلایا یہ انس پیدا ہو جاتا ہے جانور سے اور اسی انس کی وجہ سے ہمیں انسان کہا جاتا ہے اور وہ اتنے بڑے دہشتگرد اپنی ہی بچی کو صرف اس خیال سے دفنہ دیتے تھے کہ نہ کسی کام کی نہ کاج کی پرائیہ دھن دوسرے کے گھر جائے گی مار دو نہ رہے باس نہ بجے باسوری ایسے آتنگوادی تھے مگر قربان جاؤ مصطفیٰ کی شانِ رحمتِ عالمینی پر کہ نبی نے قدم رکھا اللہ کہہ سمجھ میں آجائے قدم رکھا تو حال یہ ہوا کہ بچیوں کا زندہ دفنہ نہ بن زور سے بولو بن بند اور جب اسی رحم و کرم کی ایک کرن بھارت میں غریب نواز کے نام سے چمکی تو یہاں بھی زندہ عورتوں کو جلانے بن بے شک بے شک تمہیں کہنا پڑے گا کہ اسلام آتنگ پھیلانے نہیں بلکہ پھیلے ہوئے آتنگ کو مٹانے کے لیے بے شک بے شک ایک ایک ایسی مثال دے دوں کہ بلکل کلیر ہو جائے اب ذرا غور کرو آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں تھوڑا یہ کلیریفائی ہوئی کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو کہتا کیا ہے بولیے اسلام علیکم اس کا ترجمہ کبھی غور کیا اسلام علیکم پیس بی اپون یو اللہ کی سلامتی ہو تم پر پلٹ کے وہ کیا کہتے ہیں جاں مجھے دعا دے رہا ہے میں بھی تجھے دعا دوں گا وعلیکم السلام پیس بی اپون یو شانتی تم پر بھی ہو اگر مش پر ہو تو تم پر بھی ہو صرف ان سے کہو بکواس بن کرے امی جس جو قوم آپس میں شانتی کا آدان پردان کرتی ہو تو وہاں دہشت اور آتر کو ڈھون رہا ہے یاد رکھنا اسلام میں شراب کا حکم حرام ہے کیا ہے زور سے بولو وعدہ کرو کہ ہم کبھی شراب کو انشاءاللہ حاد بھی نہیں لگائیں گے حاد بھی نہیں لگائیں گے انما الخمر والمیسر والانصواب والازلام رجسم من عمل الشیطان گناہ عظیم ہے اتنا گھڑیا گناہ ہے کیا بتائیں ایک بھون شراب پورے مٹکے کے پانی کو ناپاک کر سکتا ہے اسلام میں شراب حرام ہے زور سے بولو اب اگر کوئی صاحب اپنی دکان کا نام ماد اللہ رکھیں اسلامی شراب خانا ہے جو چیز اسلام میں حرام ہے اس کا خانا اتنا بڑا ہے تو پاگل خانا جوا کھیلنا اسلام میں کیا ہے بولو اب اگر کوئی صاحب کسینو کھولے اور رکھیں اسلامک کسینو تو غصہ بھی آئے گا اندر سے عجیب سا ہوگا یا یہ کیا ہے یا تو کسینو ہوگا یا اسلامک ہوگا یہ اسلامک کسینو کیسے ہیں زناکاری بدکاری اسلام میں حرام ہے بد انجام ہے اب اگر کوئی ماد اللہ لکھیں اسلامی طواف خانا تو لوگ اس کو اتنا ماریں گے کہ جنڈا ٹھوڑی آئے گا لیکن غصہ نہیں ٹکے گا یا تو اسلامی ہوگا یا طواف خانا ہوگا تو اسلام میں شراب حرام ہے اسلامی شراب خانا نہیں جوا حرام ہے اسلامی کسینو نہیں زنا حرام ہے اسلامی طواف خانا نہیں ان سے کہہ دینا کہ جب شراب کے حرام ہونے کی وجہ سے ہم اسلامی شراب خانا نہیں کہہ سکتے جب اسلامی جوا خانا نہیں کہہ سکتے اسلامی طواف خانا نہیں کہہ سکتے تو پھر سن اسی طرح اسلام میں آتنگ وعد حرام ہے تو ہم اسلامی آتنگ وعد بھی نہیں کہہ سکتے بے شک بے شک بے شک کیونکہ اسلام آتنگ کو پھیلانے کے لیے نہیں مٹانے کے لیے آئے نبی نے قدم رکھا عورتوں کے سب سے پہلے اچھے دین ہیں کل تک چھوز اچھوز کی شکار ہماری پہلے بار بار انہیں فید بھاو ابھاگن ابھاگن کہا جاتا تھا نبی نے ایسا سینیریو چینج کیا مکہ کا کہ اب انہی میں کوئی عائشہ صدیقہ کی طرح مشتہدہ بنی کوئی جناب امہ سلمہ کی طرح فقیحہ بنی کوئی حضرت امہ حبیبہ کی طرح محدثہ بنی کوئی جناب سیدہ فاطمہ کی طرح معلمہ بنی ارے تم لوگ تو نوٹ کے لیے ووٹ کے لیے اور سپورٹ کے لیے نعرہ لگاتے ہو میرے نبی نے تو چودہ سو برس پہلے اعلان کر دیا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بے شک بے شک حق ہے حق ہے اس سے پہلے کہ میں سناوں گنگناوں آئیے جھوم جھوم کے بارگاہ رسالت والے رسالت میں حدیع درود بھی اور پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا جد الحسن والحسین وعلی سیدنا جد الحسن والحسین صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلعہ نظر کر رہا ہوں روشنی کچھ ہے سچھائی روشنی کچھ ہے سچھائی آپ کے آنے کے بعد روشنی کچھ ہے سچھائی آپ کے آنے کے بعد روشنی کچھ ہے سچھائی روشنی کچھ ہے سچھائی آپ کے آنے کے بعد روشنی کچھ ہے سچھائی آپ کے آنے کے بعد سچھائی سچھائی روشنی کچھ ہے سچھائی روشنی کچھ ہے سچھائی روشنی کچھ ہے سچھائی آپ کے آنے کے بعد روشنی کچھ ہے سچھائی نرگی سو چم پانچہ بیلی سم بھلو جو ہی گلالا نرگی سو چم پانچہ بیلی سم بھلو جو ہی گلالا روشن گویا ان میں آئی آپ کے آنے کے بعد روشن گویا ان میں آئی آپ کے آنے کے بعد اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بھلو جو ہی گلالا روشن گویا ان میں آئی آپ کے آنے کے بعد اور یہ شیر میری ماں بہنیں بھی کہیں سن نہیں ہوں اب تو خیر اچھے لیکن حضور کے بلادت سے پہلے سب سے برے حالات ہی اتنے برے حالات تھے کہ عورتوں کو اچھوٹ سے بسر سمجھا جاتا تھا اب بھاگن کا درجہ ملا ہوا تھا کوئی بچی کسی کے اگر پیدا ہو جائے تو اس نوجات کرنیا کو تفنہ دیا جاتا تھا زندہ اتنا آتنگواد اپنے چرم پہ تھا حضور آگئے تو ان کے اچھے دن بھی آگئے آئیے اسی زندگی کے ساتھ یہ شیر دیکھیں تاکہ مزہ آ جائے توجہ چاہوں گا کہ ظلم کے سائے میں جیتی تھی خواتی نے جاہا ظلم کے سائے میں جیتی تھی خواتی نے جاہا ان کی قسمت جگ جگ دائی اور ان کی قسمت رنگ لائی آپ کے آنے کے بات ان کی قسمت رنگ لائی آپ کے آنے کے بات ساری دنیا ججر مکا گئی آپ کے آنے کے بات دہشتگردی آتنگواد آج کل آپ لوگ سنتے ہوں گے میڈیا میں سوشل میڈیا میں ارحاب آتنگواد دہشتگردی تیرریزم بہت عام ہو گیا ہے ستر پچھتر سال پہلے ان کے انڈے بھی ہم نے کہیں نہیں دیکھے تھے اللہ جانے یہ کہاں سے امپورٹ ہوئے ہیں خیر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں اسلام تو پچھلے پندرہ سو برس سے ایسی جہشتگردی اور آتنگواد کا مقابلہ کر رہا ہے جی 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 جنانچہ حضور کیامت سے پہلے چاہے وہ ابو جہلی تیرریزم ہو ابو لہبی تیرریزم ہو سرکار نے جی صحیح قدم رکھا آتنگوادیوں نے اپنے بستر سمیٹنے شروع کر دیئے نتیجہ کیا نکلے توجہ چاہوں گا دیکھئے گا کہ قید تھی انسانیت شد کے سائے میں مگر قید تھی انسانیت تھی انسانیت شد کے سائے میں مگر دف دفعتن پائی رہائی آپ کے آنے کے بعد اور یہ بڑا قیمتی شیر ہے یہ وہ شیر ہے جسے بچانے کے لئے میں نے پورا کلام تاکہ او کلام کی جھرمٹ میں یہ شیر محفوظ ہو جائے سرکچت ہو جائے شیر ایسا ہے کہ اس کا تیور ایسا ہے کی دل میں اتر گیا تو انشاءاللہ ایمان کا زیور چھمچ جائے گا سبحان اللہ میں علماء کرام کی توجہ چاہوں گا میں جانتا ہوں دہلی ہے لیکن یہاں کوئی سلطان پور کوئی جگدیش پور کوئی رائے بریلی الہ آباد فیضہ آباد لکھنو کے لوگ ہیں محاورے کی زبان اچھی طرح سمجھتے ہیں شیر کو دل میں اتارنے کی کوشش کریں علماء کرام کے حوالے سے موت آج محمد صاحب دیکھئے گا زندگی کے ساتھ کہ ساری دنیا جگر مگاری آپ کے آئے کہ بابا شیر توجہ چاہوں جو تیار ہے اللہ کرے گا شیر کو آپ نے سینے میں ایسا بسا جائے کہ سینہ پھر سینہ نہ رہے مجتفہ کا مدینہ بنا گیا سبحان اللہ دیکھئے گیا بدل میں خیم برم خندق می خونین و حد میں بدل میں خیم برم خندق می خونین و حد میں دش 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 منوں نے مو کی کھائی آپ کے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت حضور سید نوران میاں صاحب قبلہ نارے تکبیر زندہ باز زندہ باز مو کی کھائی آپ کے آپ کے آئے ساری دنیا جگ نارے 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 دش دش منوں نارے 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 اب آئیے اسی آخری شعر ہے اور تیور وہی ہے خالی فکرہ لگا جب دشمنوں نے مو کی کھائی تو ہوا کیا توجہ چاہوں گا کی قیسروں کی سرہ کے ایوانوں میں حل چل چل مچ گئی قیسروں کی سرہ کہ ایوانوں میں حل چل چل مچ گئی جب ہوئی ان پر چڑھائی آپ کے آنے کے بعد زندہ بات جب ہوئی ان پر چڑھائی آپ کے آنے کے بعد ساری دنیا جگ مگئی آپ کے آنے کے بعد دعاوں کے ساتھ دعاوں کے ساتھ مختہ سمات کر لیں ایک بڑی انتہائی انکریڈیبل ٹائمنگ کے حوالے سے ایک زبردست دل افروس ساتھ ایک خاص گھڑی کے حوالے سے وہ گھڑی جس کے بارے میں ہمارے امام علیہ حضرت فاضل بن علیوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ جس سوہانی گھڑی چمکتے ہیں اس دل افروس ساتھ پھلا تو وہ جو جو وہ دل افروس وقت تھا جس کے بارے میں میرے دادا جان حضور محدیس عظمِ ہن نے تو ایک انتہائی کراماتی شعر کراماتی بھئی مانا کہ جب یہ شعر حضور مفتی عظمِ ہن نے سنا تھا گجرات میں تو شعر سنتے ہی جھومنے لگے رخص کرنے لگے اور کہا ایسا منظر آپ نے کھیچا ہے یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں کسی درویش کی کرامت معلوم ہوتی ہے اللہ اکبر سبحان اللہ اس فقیر نے محدیس عظم نے کہا تھا کہ نبی آ رہے ہیں سہلِ ممتنہ کی شاعری بات بڑی آسان ہے ٹھیلہ چلانے والا بھی سمجھ جائے لیکن کتنی گہری ہے وہ دیکھیں کہ نبی آ رہے ہیں سویرے سویرے گلے مل رہے ہیں اجالے اندھیرے گلے مل رہے ہیں اجالے اندھیرے ہم آپ خوشی نہیں اجالے یا لیرے بھی گلے مل رہے ہیں بے شک اس فقیر میں بھی انہی بزرگوں کے نقش قدم پہ مسلک پہ چلتے ہوئے اسی رنگ کو اپنانے کی کوشش کی ہے مختے کا شعر ہے تخلص نور ہے اور اس نور سے فائدہ بھی اٹھایا ہے توجہ کے ساتھ کہ ساری دنیا جگر مگائی آپ کے آنے کے باپ کہ درمیانے رو شب و صبح صادق کی گھڑی درمیانے رو شب و صبح صادق کی گھڑی نور میں جم کر نہ آئی آپ کے آئے حضرت آئے حضرت آئے حضرت آئے حضرت آئے حضرت آئے حضرت